موسیقی 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 کو نیاں بنا دیا تھا جب وہ پنجاب بنام یوپی رنجین نوکاوٹ ماچ دیکھنے آئے تھے تب میں نے اس ماچ میں شتک جڑا تھا اس ماچ میں دلیپ یشپال شرما کی بلے بازی سے کافی پر بھاوت ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے یشپال شرما سے کہا تھا کہ تم بہت اچھی بلے بازی کرتے ہو میں نے تمہارے لیے بی سی سی آئی سے بات کی ہے اس سمیں دلیپ کمار نے بی سی سی آئی ادھکاری راج سنگھ ڈونگرپور سے ان کے لیے بات کی تھی یشپال شرما نے اس بات کے لیے دلیپ کمار کا حیثان تاؤمر مانا تھا باتچیت میں یشپال نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے زندہ رہنے تک میرے ایک ہی فیورٹ ابنیتہ رہیں گے جنہیں آپ دلیپ کمار کے نام سے پہچانتے ہیں لیکن میں انہیں یوسف بھائی کہہ کر بلاتا ہوں اگر کرکٹ میں میرا کریئر بنانے والا کوئی شخص ہے تو وہ یوسف بھائی ہی ہیں حالانکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ دو الگ الگ فیلڈ کے ستاروں نے ایک ہفتے کے اندر ہی دنیا کو الویدہ کہہ دیا گورتالبہ کی یشپال شرما نے بھارت کے لیے 37 ٹیسٹ اور 42 ونڈے میچ کھلے تھے وہی انہوں نے گھریل اسطر پر 160 فرسٹ کلاس میچ اور 74 لسٹ اے میچ کھلے تھے 1983 ورلڈ کپ میں بھارت کے پہلے مقابلے میں انہوں نے 1989 رن بنائے تھے اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف سیمی فائنل مقابلے میں بھی یشپال نے 61 رنوں کی پاری کھیل کر اپنا اہم یوگدان دیا تھا یشپال کے ندھم سے کرکٹ جگت میں ہی نہیں بلکہ بولیوڈ میں بھی مائوں سے چھا گئی ہے رنویر سنگھ سمیت کئی فلمیں ستاروں نے انہیں شردانجلی دی ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ انٹرٹینمنٹ کی کوئی بھی خبر مس نہ کریں چاہے بولیوڈ اور ٹی وی سے جڑی بیگ نیوز ہو یا سٹارز کا لائف سٹائل بی ٹاؤن کی کوئی پارٹی ہو یا سیلیبیٹیز کی ڈیٹنگ فلم اور ٹی وی انڈسٹری کی گاؤسپ ہو یا کانٹروورسیز ہر ویڈیو ملے گا E24 پر تو پھر دھماکدار انٹرٹینمنٹ کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے E24